پہاڑوں پر بار بار بادل فٹنے سے تباہی مچ رہی ہے تو میدانے علاقوں میں سلاب کا اوفان گاؤں اور شہروں کو ڈبونے پر امادہ دیکھ رہے ہیں کیسے سلاب میں بڑھا دیئے لوگوں کی مصیبت ایک ریپورٹ آسمان سے برس رہی بادل فڑھا فٹن بہاڑ سے میدان تک سلابی مصیبت ندیوں میں اوفان سیلاب میں فسی جان بہاری بارش اور بارنے مچائے کو حرام اگست کا مہینہ کئی راجیوں کیلئے مصیبت لے کر آیا ہے بہاری بارش اور بار سے پہاڑ سے لے کر میدانے علاقے تراہی مام کر رہے ہیں ہر طرف سلاب کا قبضہ دکھائی دی رہا ہے موصیبی بھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹوں میں دللی سمیت دیش کے 19 راجیوں میں بھاری بارش کا ایلرٹ جاری کیا ہے راجستان میں مونسون کیف پھر سے ایکٹی ہونے سے لوگ خوف میں ہیں وہیں اتراکھنڈ میں بادل فڑھ آفت تھم نہیں رہی ہے اتراکھنڈ کے ٹیاریز زلے میں ایک بار پھر بادل فٹنے اور بھاری بارش رہے بھیشنر تباہی مچی ہیں گھنسالی ویدھان سباہ علاقے کے سیمانت گاؤں گونوالی میں بادل فٹنے سے اسکول سمیت کئی مکان سہلاب میں بھے گئے سہلاب کے ساتھ آئے ملبے نے بڑھا کدار کے اسکول کے پرخچے اڑا دیئے اسکول میں کیچڑ اور ملبے کا ڈھیر جمع ہو گیا ہے اسثانی لوگوں کے مطابق ملبے آنے سے گاؤں کے تین چار گھروں کو بھی نقصان ہوا ہے پرشاستن نے رہات اور بچاؤ کا کام شروع کر دیا ہے مجزدہ دھار بارش اور باڑھ سے اتراخنڈ کی چمولی میں بھی کہر برپا ہے لنڈسلائٹ سے بدرینات نیشنل ہائیوے کئی جگہ ٹوٹ گیا ہے ملبے کا ڈھیر سڑک پر آنے سے ہائیوے بند ہو گیا ہے جانکاری کے مطابق بدرینات نیشنل ہائیوے پر نند پریاک شنکا، گلاب کوٹی، پاگل نالا اور کنچن مارا کے پاس لنڈسلائٹ جس کے چلتے کئی گاڑیاں اور یاکری الگ لگ جگہوں پر فنس گئے جنہ نکالنے میں پرشاستن جھوٹا ہوا ہے اور ردرپیہک زلے میں بھی بھاری بارش اور لنڈسلائٹ سے چار لوگ فنس گئے جنہ ریسکیو ٹیم نے فوراں پہنچ کر کڑی مشکت کے بعد سرکشت بچائے دیرہ دون میں بھی آزبانی آفت سے تمساندی کا پانی نچلے علاقوں میں تانڈوں مچار آئے یہ تصویر دیرہ دون کے ٹپکیشور مہادیو مندر علاقے کیے جہاں مندر کے سامنے بہری ندی کا پانی ٹپکیشور مہادیو مندر پریسر تک پہنچ گیا ہے مندر کے باہر بجرنگ بلی کی وشال مورتی کے گھٹنے تک بار کا پانی پہنچنے سے مندر کے بار میں ڈوبنے کا خطرہ منڈ را گیا ہے تمساندی کے اس کہر سے لوگ دہشت میں ہیں میدانی علاقوں میں بھی بھاری بارش سے باڑھ کے حالات ہو گئے ہیں یہ تصویر اتر پردیش کے مطورہ کیے کانہ کی نگری میں بھاری بارش سے سڑکوں پر دریا بہنے لگا ہے جل پھراو سے دیکھے کیسے سڑکوں پر اوفان مارکتا سیلاب لوگوں کے مکان دکان میں سمانے لگا ہے مطورہ کے پریم مندر کے سڑکوں پر گھٹنے تک جمع پانی میں لوگ جان جوکے میں ڈال کر چلنے پر مجبور ہیں دلی میں بھی مصلہ دھار بارش سے سڑکیں دریا بنی نظر آ رہی ہیں دھولا کواں سمیت کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے رفتار پر بریک ہے رنگ روڈ پر بھی کئی جگہ پانی بھرنے سے لوگوں کی مصیبت بڑھی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ تصویر گجرات کے اراؤلی کی ہے جہاں مالپور علاقے میں ایک گھنٹے کی مصطہ دھار بارش سے سیلاب آ گیا سڑکیں دریا بن گئی ہیں گھروں اور دکاروں میں بارش کا پانی خوز گیا مالپور علاقے میں ایک گھنٹے میں ہی قریب ڈھائی انچ بارش ہوئی جس سے بار کے حالات بن گئے ہیں سیلاب نے لوگوں کی مصیبت بڑھا دی ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوٹ کو سکین کریں